اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو شاد و آباد رکھیں خوشحال لکھیں دوستان محترم آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی غیرت ایمانی کہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو ابھی چھوڑ کے جا بھی سکتے ہیں آپ کو کوئی رکنے والا نہیں ہے آپ مختار ہیں دوستان محترم آپ نے جیسا کہ تھمنیل دیکھ کر پہچان لیا ہوگا اور جان لیا ہوگا کہ مجھے آپ سے آج کس موضوع پر کس مدے پر بات کر رہی ہے ہاں دوستو وہی ملعونہ اور کافرہ مشرقہ جہنمی کتیہ سعودی ریال پر پلے والی چڑیل جس کا نام سیدہ نصرت ہے وہ چینل چلاتی ہے صراط المستقیم دوستان محترم میں نے گزشتہ کئی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی کہ وہ چینل چلاتی ہے اور آئے دن کس طریقے سے علماء کرام کی شان میں گستاخییں کرتی ہے بھوگتی ہے اور علماء کرام تو چھوڑیے وہ بزرگان دین پر بھوگتی ہے کبھی سرکار غوث اعظم پر بھوگتی ہے کبھی سیدہ سرکار اعلیٰ حضرت پر بھوگتی ہے کبھی سیدہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نو پر بھوگتی ہے جبکہ ان تمام بزرگان دین سے ہماری عقیدت محبتیں پیوستہ ہیں الحمدللہ ہم ان کی محبت میں جیتے ہیں ان کی محبت میں مرتے ہیں دوستان محترم لیکن آج کی ایک ویڈیو اس کی اچانک میرے نظر کے سامنے سے گزری میں نے دیکھا کہ اس نے وہاں پر مدہ رسول حضرت الحاج عویس قادری صاحب قبلہ کی فوٹو بھی لگائی اور اس نے علامہ کوکب نورانی صاحب قبلہ کی فوٹو بھی لگائی مولانا علیاز قادری اتار صاحب کی فوٹو بھی لگائی اور مزید یہ ہے کہ اس نے بہت سارے علامہ اور مشایخ عظام کی فوٹو لگائی اور اس نے اس کا ٹائٹل بھی لکھا تھا کہ یہ لوگ دین سے خارج ہیں اور یہ دین کو بدنام کرنے والے ہیں اور ایسا ہے اور ویسا تمام طرح طرح کی اس نے خرافاتیں وہاں پر لکھ رکھی تھی دوستان محترم جب میں نے اس کی ویڈیو کو سنا تو اس نے کس طریقے سے علامہ اکرام کو بکنا شروع کیا اور اس نے اپنی گندی زبان سے جو ہے علامہ اکرام کی شان میں توہین کرنا شروع کی دوستان محترم میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ اس کے چینل پر ایک مرتبہ جائیے اس کے چینل کا نام ہے صراط المستقیم اس کے چینل پر جائیے اور جانے کے بعد اس کی کوئی بھی ایک ویڈیو کو کلک کیجئے اور آپ اس کی ویڈیو کو کلک کریں اور اوپر جو ہے تھیری ڈوٹ کا آپشن ہوتا ہے آپ وہاں جا کر اس کے چینل کو ریپورٹ ضرور کریے گا جب آپ اس کے چینل کو ریپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا چینل جو ہے بند ہونے کے بھرپور امکانات ہیں حالانکہ دوستان محترم ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ آپ اس کے چینل پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے چینل کو ریپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن دوستان محترم بہت برا لگتا ہے نا جو ہے دلی جو ہے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بھی ہمارے اسلام پر یا ہمارے قرآن پر یا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا پھر ہمارے بزران دین پر جو ہے کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو یہ دلی تکلیف ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو قطعی برداشت نہیں کریں حالانکہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی وابلہ کھڑا کریے بس آپ اس کے چینل پر جائیں چینل پر جانے کے بعد میں اس کی جو ہے فیڈیو کو ریپورٹ کر دیجئے بات ختم ہو جاتی ہے لیکن دوستانے محترم میں دیکھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو خاطر ملاتے ہیں اور بہت ساری باتوں کا تو لوگوں کو ٹائم مل جاتا ہے وقت مل جاتا ہے لیکن اگر وقت نہیں ملتا ہے تو صرف اس لیے نہیں ملتا ہے کہ ہم کسی سامنے والے کو جواب دے سکیں آپ کو جواب دینا آتا ہے یا نہیں آتا ہے وہ علم کی بات ہے لیکن کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے چینل پر جائیں اور جانے کے بعد آپ کو ویڈیو پر کلک کر کے اس کے چینل کو آپ ریپورٹ کر دیں دوستانے محترم حالانکہ اگر آپ نہیں بھی جائیں گے اس کی ویڈیو کو ریپورٹ نہیں بھی کریں گے تو میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ کئی سی محبت ہے اولیاء اکرام سے کئی سی محبت ہے آپ کی آپ اس کی کوئی ویڈیو جا کر ایک بار دیکھئے اور آپ سمجھ جائیں گے کس طریقے سے وہ وہ بزرگان دین کی شان میں بھوک رہی ہے حالانکہ ابھی یہ اس کا نیا نیا معاملہ ہے ابھی وہ صرف شروعات ہے اس کی سمجھ رہے ہیں ابھی یہ صرف مرض کی بیماری کی شروعات ہے ابھی اگر آپ اس پر ہاتھ رکھ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیماری جڑ سے ختم ہو سکتی ہے ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان کا ہمارے پاس فون آیا ہم سے بولے کہ تمہیں کیا مطلب پڑھا ہے ان چیزوں سے تمہیں کیا لینے دینا ہے وہ بھونک رہی ہے اس کے بھونک رہی ہے وہ بک رہی ہے اس کو بک رہی ہے وہ علامہ کو گالیاں دے رہی ہے دینا دو اولیاء کرام کی شان میں بک رہی ہے اس کو بک رہی ہے تمہیں کیا لینے دینا ہے تو یار میں میں نے بھی ان سے یہ کہا کہ بھائی اگر آپ کو اس سے لینے دینا نہیں ہے تو بھلی نہ ہو لیکن الحمدللہ ہمیں اس چیز سے لینے دینا ہے ہمیں اس لیے لینے دینا ہے کہ ہماری محبتیں ہیں ہماری عقیدتیں ان بزرگان دین سے پیواستہ ہیں علامہ اکرام سے ہماری عقیدتیں محبتیں پیواستہ ہیں ہمارے دلوں کے کرنکشن ان ذاتوں سے ان شخصیات سے جڑے ہوئے ہیں ان بزرگان دین سے ہمارے دلوں کے تار ٹچ ہیں تو جب ان کو کوئی چھیڑے گا یا ان کی شان میں کوئی بکے گا تو ضرور ہمارے دل کو تکلیف ہوگی دوستو میں آپ سے صرف آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستو احباب تک تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز سے جانکاری حاصل کریں اور اس کے چینل پر جا کر اس کو ریپورٹ کر سکیں بہرکیف فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا اپنے گھر والوں کا بھرپور خیال لگیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی